السلام علیکم سٹوڈنٹ امید کرتی ہوں آپ سب خیردیت کے ساتھ ہوں گے سٹوڈنٹ آج کی یہ ویڈیو بھی بی اے کے سٹوڈنٹ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ ملٹی ڈائلوگ پوزٹیو پوزٹیو ملٹی ڈائلوگ جو آپ وہ ڈسکس کروں گی جیسا کہ لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی میں نے ایک ملٹی ڈائلوگ جو آپ کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور وہ تھا نیگٹیو یعنی اگر کوئی بھی سوشیل ہوتی ہے اگر آپ کو ٹوپک پہ آ جاتا ہے ڈائلوگ تو آپ وہ کر سکوئی تھی لی لیکن ہو سکتا ہے سمٹائم جیسے زیادہ تو تو ایسا نیگٹیو پہ آتا ہے لیکن جیسے کہ 2021 میں آیا تھا پوزٹیو پہ ڈائلوگ تو اس لیے آج یہ ویڈیو جو ہے میں پوزٹیو ڈائلوگ پہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تھا کہ اگر نیگٹیو پہ آئے یا پوزٹیو پہ آئے تو آپ دونوں طرح سے آپ کو آتا اور آپ پیپر میں لکھ سکیں اور نمبر حاصل کر سکیں سٹوڈنٹ اگر تو آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے پہلے نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن بہت سانی آپ تک پہن جائیں یہ ملٹی ڈائلوگ یا جو بھی ملٹی کوسچن کے آنسر یا کچھ بھی چیزوں تھیں یہ زیادہ تر ان بچوں کے لیے ہوتی ہے جو کہ کریئیٹیو نہیں ہے کریئیٹیو نہیں ہے تو بجائے یہ کہ بار بار فیل ہو کمپارٹ لیں تو بہترے یاد کر لیں اور اگر تو کوئی سٹوڈنٹ ایسا جو کہ کریئیٹیو ہے خود کر سکتے ہیں اس کی سیلف رائٹنگ اچھی ہے تو وہ بے شک یہ جو ملٹی ڈائلوگ یا کچھ بھی ملٹی نہ کریں صحیح سے باقی یاد کریں لیکن یہ جو جیسے کہ ملٹی ڈائلوگ یہ اس لیے اس طرح کے بنائے جاتے ہیں کہ کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ کچھ لکھ لینا پیپر میں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں لاسٹ میں بھی میں نے یہی دو کریکٹر اس طرح نیم لی ہوئے تھے وہی ہے علی اسلام علیکم ہاو آر یو حمزہ علیکم السلام i am all right how about you ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں پھر اس سے پوچھ رہے تم کیسے ہو علی i am also fine i have not seen you for a long time where have you been حمزہ کہتا i have been busy in my ڈائش اب یہ دیکھو وہ کہہ رہا ہے i have been busy in my dash اب وہ dash میں آپ دیکھیں کچھ بھی لگا سکتے ہو جیسے i have busy in my job in my exams یا کوئی اور کوئی personal کوئی کام ہو تو آپ کسی میں بھی لگا سکتے ہو اس لیے میں نے یہاں پہ جگہ چھوڑی ہے کہ آپ کا جیسے کہ پوزٹیو پہ کوئی topic آتا ہے تو اس سے related بات کرتے ہو کہ آپ یہاں پہ کچھ بھی لگا سکتے ہو i have busy in my sorry in my exams in my job you seem بعد میں پھر next line ہے you seem very happy یا upset اچھا student دیکھیں یہ ہے تو positive dialogue یہاں پہ جو علی ہے کہتا ہے you seem very happy اب positive ہے تو زیادہ سی بات ہے وہاں happy کی بات ہوگی ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ upset بھی اس لیے لکھتی ہے گیا ہے کہ یہ dialogue اسی طرح سے negative میں بھی چل سکتا ہے اور positive میں بھی ویسے تو negative dialogue کی already جو ہے وہ ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے لیکن اس میں بھی اس لیے اس طرح بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی student یہ یاد کرنا چاہے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے تاکہ اس کے دونوں طرح سے جو dialogue ہے اسی کے اندر cover اوروجین اس کو بار بار الگ الگ یاد نہ کرنے پڑے ہیں تو بس اگر یہ آپ کے exam میں positive آتا ہے تو آپ یہاں پہ upset sorry happy لکھتیں گے اور اگر negative ہوگا تو upset is everything all right ٹھیک ہے اب next ہے پھر حمزہ thanks for showing concern but you know that ups and downs are part of life ali all players are mine dear by the way may ask you what players یا problems اب دیکھیں student اگر ہم positive پہ بات کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ pleasures ہی بتائیں گے ٹھیک ہے by the way may ask you what players اگر آپ negative پہ کر رہے ہیں تو ظاہر سے بات ہے negative ہے تو پھر تو کوئی evil ہوگا تو problem پہ بات ہوگی ٹھیک ہے desperate players یا problems are bothering you حمزہ i am little sad due to اب دیکھیں little sad due to یہ positive ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو start پہ کچھ بھی بات کرتے ہوئے پھر end پہ ہم اپنی mean topic کی طرف بھی جاتے ہیں کہتا ہے i am little sad due to dash اب due to dash کی جگہ وہ کہہ سکتا ہے میں کسی بیٹے سے پرشان ہوں ٹھیک ہے اب وہ کیا ہو سکتا ہے inflation ہو سکتا ہے corruption ہو سکتا ہے terrorism ہو سکتا ہے unemployment ہو سکتا ہے کچھ بھی یہاں پہ یہاں پہ لگے گا ٹھیک ہے اچھا آپ کے اگر exam میں آتا آپ نے اسی طرح سے یہ دونوں چیزیں نہیں لکھتے نہیں اپنے topic کے مطابق ان میں سے کوئی بھی ایک word آپ کو use کریں گے تو میں یہاں پہ جیسے کہتا ہوں I am little sad due to inflation which has spoiled the whole system of the country ٹھیک ہے جیسے ہو کہتا ہے میں تھوڑا پرشان ہوں کس وجہ سے inflation کی وجہ سے جس کی وجہ سے جو country کا سارا نظام ہے وہی خراب ہو رہا ہے Ali Yes you are right I agree with you in this matter No کتا no doubt it has disturbs our education as well as business of every man all the evil such as corruption street crime unemployment extract are all due to dash اب یہاں پہ اس نے کچھ چند دیکھتا جو social levels ان کے نام بتاتے ہوئے کہتا ہے یہ due to کیسے وجہ سے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی پیچھے آپ سے بات کی کہ یہاں پہ آپ کوئی بھی social levels کے بارے میں لکھ سکتے جیسے میں use کروں کہ inflation ٹھیک ہے یہ سب inflation کی وجہ سے ہیں next اب پھر سے آ جاتی ہے یہ line حمزہ I come to the real topic student دیکھیں یہاں تک جو اب نے ابھی بات کی ہے نا تو آ جاتا ہے negative negative dialogue آ جاتا ہے تو ابھی یہاں تک تو بلکل start سے لے کے یہاں تک same آپ نے کوئی لکھ دینا ہے negative کے اندر چاہے وہ negative ہے چاہے positive ہے یہاں تک بلکل same آئے گا اب آگے جو میں آپ کے ساتھ discuss کروں گی وہاں سے change ہوگا جو کہ ہم positive پہ بات کریں یہاں تک negative positive دونوں میں same رہے گا اب آگے دیکھیں حمزہ I come to the real topic which is discussing the choice of their career اب یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں positive یہ line پہاں سے main positive start ہے there is no doubt that these give them much information and support in practical life یہاں پہ یہ positive کی line ہے ٹھیک ہے next پھر آ جاتا ہے yes you are right we should take interest in such kind of thing which are useful for everyone اب کس طرح کی چیزوں میں ہمیں جو interest لینا چاہیے جو یہاں بتائی جا رہی ہے یعنی education اور carrier کے بارے میں بات کر رہے ہیں carrier کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مطلب اس کے بارے میں یہ کافی information دیتی اور practical life میں support بھی کرتی ہے تو پھر اسی پہ next جو ہے علیو کہتا ہے پھول ہوتی ہے یہاں پہ positive کی lines ہے اب دیکھیں جب آپ نے positive کرنا ہے تو صرف اور صرف یہ دو lines کی اس کے اندر changing ہم نہیں ہے اگر ان دو lines کے علاوہ آپ یہاں پہ کچھ اور بھی positive میں لکھنا چاہتے ہیں لکھ سکتے ہیں تو لازمی لکھ لیجئے گا لیکن اس کے علاوہ اگر ان دو lines کے علاوہ آپ کسی اور طرح سے یہاں پہ لکھنا چاہیں بات کرنا چاہیں positive topics related تو آو لکھ لیں تو اچھی بات اور جہاں تک میں نے start پہ بات کی ہے تو ہر topic negative positive میں یہاں تک same رہے گا بس یہاں پہ ان دو lines کے اندر changing ہوگی یہ جو positive کے لئے ہم نے لکھی ہے اب ہم جلتے ہیں اس کی ending کی طرف تو student یہ ending ہے یہاں سے start ہوتی ہے یہاں سے ending بھی negative اور positive کی بلکل seem رہے گی next رسکی دیکھتے ہیں حمزہ your cell phone is ringing Ali oh yes my father is calling me کیونکہ یہ last کی طرف جا رہا ہے تو بس اس کو end کر نا ہوئے ہمزہ do you have an urgent work اچھا سوری یہاں پہ work بھی آئے گا do you have an urgent work at home مجھ سے miss ہو گیا یہاں پہ لازمی لکھئے یہاں پہ میں لکھ دیا work ٹھیک ہے حمزہ پہ do you have an urgent work at home or is it an emergency ali a little bit ok nice to meet you حمزہ ok take care see you again ali god bless you allah hafiz حمزہ same to you and allah hafiz اب سٹوڈنٹ دیکھیں دوبارہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں سے جو اس کی یہ ending ہے یہ چاہے آپ کے پاس negative آج dialogue positive dialogue آج تو یہ چیزیں اس کی same رہیں گی یہاں سے اس کی end پہ same رہے گا اور جو start پہ ہے وہ بالکل same یہاں سے یہ دیکھیں گی جتنا بھی میں نے start پہ آپ لوگ کے ساتھ share کیا یہ negative آج ہے positive آج یہ دونوں کے اندر same ہی رہنا ہے اس کے اندر کوئی changing نہیں ہونی تو اس طرح سے آپ کے لئے یہ کافی helpful ہو جائے گا دونوں کے لئے آپ یہ یاد کر سکتے ہیں changing صرف ان دو lines میں ہو نی ہے وہاں پہ چینجن کر لی جی گا اور وہاں پہ یہاں پہ بھی دیکھیں صرف اتنی سی changing ہونی ہے کہ ان دو line میں جو میں نے ویڈیو جو negative dialogue کی آپ لوگ کے ساتھ پہلے ہی share کی ہوئی ہے آپ وہاں سے کچھ line لیں اور یہاں پہ لکھ لیں تو آپ کی اس طرح سے negative dialogue بھی ہو جائے گا بس یہاں پہ آپ کو چینجن کرنی پڑے گی اور اگر positive ہے تو یہاں پہ لائن لکھیں اور اس کے علاوہ بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں تو student یہ تھا positive dialogue اس کو آپ نے اچھے در کیسے یاد کر لینا ہے آپ جو student ہے ہر چیز کو اچھے در کیسے یاد کیا کریں کیونکہ پھر کچھ student اگر اس طرح کہیں کہ ہم نے یہ چیز یاد کی ہیں نمبر نہیں آئے تو student اس کا reason یہ بھی ہوتا رائٹنگ ہے تو خود سے اس کے اندر لکھیں اچھی بات ہے تاکہ exam میں بھی یہ نہ لگے کہ آپ نے multi dialogue لکھا ہو ہے تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو آپ نے like کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے ویڈیو کو زیادہ شیئر کیا کریں اپنی friends کے ساتھ بھی تاکہ اگر کوئی اور بھی بچے ہیں جنہیں یہ topic مشکل لگتے ہیں تو وہ بھی ملتی چیز یاد کر سکیں اور exam میں پاس ہو جائیں تو اس لئے ویڈیو کو زیادہ شیئر کیا کریں اور اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کامیاب کریں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ آفیس